اکثر اوقات ہمیں ٹیلی ویجن، ریڈیو، اخبارات اور سوشل میڈیا ویب سائٹس پر یہ سننے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹریوں کے طلبہ طالبات احتجاج کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی یونیورسٹریاں ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان سے اپروف تو ہیں لیکن ان کی ڈگریوں کی تصدیق ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان سے نہیں ہو رہی جس پر وہ احتجاج جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر پرائیویٹ یونیورسٹریاں ریجسٹر تو ہوتی ہیں لیکن ان کے سب کیمپسز ریجسٹر نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ان سب کیمپسز سے ڈگریہ لینے والے طلبہ طالبات جو ہیں ان کی ڈگریوں کی تصدیق ایچی سی پاکستان نہیں کرتا اس سلسلے میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان نے ایک پبلک الٹ اپنی ویب سائٹ پر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بھیان کیا ہے کہ لاہور سمیت پاکستان بھر میں ایک سو نو پرائیویٹ یونیورسٹریاں اور ڈگریوں دینے والے ادارے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے پاس ریجسٹر تو ہیں لیکن صرف بیس ایسی پرائیویٹ یونیورسٹریاں ہیں جن کے بیالیس کیمپسز ریجسٹرڈ ہیں باقی جتنے بھی کیمپسز ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور اگر طلبہ طالبات ان کیمپسز میں تعلیم حاصل کریں گے دو سالہ چار سالہ ڈگریہ حاصل کریں گے تو ان کی ڈگریہ غیر قانونی ہوں گی جالی ہوں گی ان ڈگریوں کی تصدیق ایچی سی کی جانب سے ہرگز نہیں کی جائے گی یہ انتباہ یہ پبلک الڈ ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان نے اپنی ویب سائٹ پر دیا ہے اور وہ بیس یونیورسٹریاں جن کے مختلف سب کیمپسز کو اپروف کیا گیا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان کی جانب سے ان کے نام میں یہاں آپ کو بتاؤں گا پہلے نمبر پر ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اس کے پانچ کیمپسز جو ہیں ان کو ریجسٹر کرا دیا گیا ہے کہ طلبہ طلبات ان پانچ کیمپسز میں داخلے لے سکتے ہیں ڈگریوں حاصل کر سکتے ہیں ان میں لاہور کیمپس، فیصلہ باد کیمپس، مالاکرن، اسلامباد اور ساہیوال کیمپس اسی طرح آگا خان یونیورسٹی کراچی جو ہے اس کا آف شور کیمپس جو لندن میں ہے یوکے میں ہے اس کو جو ہے وہ ریجسٹر کیا گیا ہے اسی طرح نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز اس کا لاہور، کراچی، پشاور اور چنیوٹ کا جو کیمپس ہے وہ لیگل ہے عبادت انٹرنیشنل یونیورسٹی اس کا پاک پتن میں جو کیمپس ہے سب کیمپس اس کو اپروف کیا گیا ہے نیشنل کالیج آف بزنس ایڈنسریشن اینڈ ایکنومکس لاہور جو ہے اس کے تین کیمپس جو ہیں سب کیمپس ان کو اپروف کیا گیا ہے جن میں ملتان ہے، بہاولپور ہے، رحیم یار خان ہے سپیریئر یونیورسٹری کا اکارا، سرگودہ، رحیم یار خان فیصلہ باد سم کیمپس کو جو ہے وہ اپروف کیا گیا ہے یونیورسٹی آف لاہور کا جو سرگودہ میں سب کیمپس ہے صرف وہی اپروف ہے چیسی کی جانب سے یونیورسٹی آف منجمنٹ ٹیکنالوجی لاہور جو ہے اس کا جو سیال کورٹ میں سب کیمپس ہے اس کی ڈگرییں جو ہیں وہ اپروف ہوں گی اسی طرح گرین ویچ یونیورسٹری جو ہے اس کا آف شور کیمپس جو ہے صرف وہی جو ہے وہ اپروف کیا گیا ہے پاکستان میں اس کا کوئی سب کیمپس جو ہے وہ موجود نہیں ہے ہمدرد یونیورسٹری جو ہے اس کا اسلامباد میں سب کیمپس ہے اس کو اپروف کیا گیا ہے علماء یونیورسٹری اس کا کراچی میں جو سب کیمپس ہے اس کو اپروف کیا گیا ہے کراچی کے علاوہ اس کا پورے پاکستان میں کوئی بھی سب کیمپس ہو وہاں سے ڈگری جو ہے وہ ایچی سی کے جانب سے اپروف نہیں کی جائے گی اس طرح اکرا یونیورسٹی جو ہے اس کا اسلامباد اور کراچی میں جو سب کیمپس ہے اس کو اپروف کیا گیا ہے اسی طرح شہید ظلفکار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے پانچ کیمپس ہیں جن کو اپروف کیا گیا ہے جن میں اسلامباد ہے مالاکند ہے ہیدراباد ہے اسی طرح دبائی میں جو آفشور کیمپس ہے وہ ہے تھٹہ میں اس کا ایک کیمپس ہے تھٹہ میں اس کو اپروف کیا گیا ہے زیاددین یونیورسٹی جو ہے اس کا سکھر میں جو سب کیمپس ہے اس کو اپروف کیا گیا ہے اکرا نیشنل یونیورسٹی جو کہ پشاور میں ہے اس کا جو سوات میں سب کیمپس ہے اس کو اپروف کیا گیا ہے پریسٹن یونیورسٹی کوہارٹ میں جو ہے اس کا اسلامباد میں جو سب کیمپس ہے اس کو اپروف کیا گیا ہے اسی طرح سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی اس کے جو تین کیمپس ہیں ان کو اپروف کیا گیا ہے جن میں اسلامباد سب کیمپس ہے مردان سب کیمپس ہے اور اسی طرح یو اے ای میں اس کا ایک کیمپس ہے اس کو جو ہے وہ اپروف کیا گیا ہے اور اسی طرح پشاور کی اباسن یونیورسٹری ہے اس کا اسلامباد میں سب کیمپس ہے اور کرتبہ یونیورسٹری آف سائنس اینڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی جو کہ دیرہ اسماعیل خان میں ہے اس کا جو پشاور میں سب کیمپس ہے اس کو بھی اپروف کیا گیا ہے اسی طرح الحمد اسلامی یونیورسٹری کوئٹا اس کا جو اسلامباد میں سب کیمپس ہے اس کو ایچی سی کی جانت سے اپروف کیا گیا ہے ایچی سی نے واضح طور پر یہ ہدایہ جاری کی ہیں اپنی ویب سائٹ پر پبلی کلٹ جو جاری کیا ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ 20 یونیورسٹیاں ہیں جن کے یہ سب کیمپسز ہیں جن کے ڈگریوں جو ہے وہ اپروف کی جائیں گی ویسے تو 109 پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں جن کی ڈگرییں جو ہیں وہ اپروف تو کی جائیں گی لیکن ان میں سے 20 یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ایسی ہیں جن کے آگے 42 سب کیمپسز ہیں صرف 42 جن کے ڈگرییں جو ہیں وہ اپروف کی جائیں گی اور اگر ان کے علاوہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی بھی اور سب کیمپس سے ڈگری لیتا ہے تو اس کی ڈگری جو ہے وہ اپروف نہیں کی جائے گی کلیر نہیں کی جائے گی اس لیے ایچی سی کہتا ہے کہ طلبہ طالبات جو ہے وہ اپنا وقت بھی بجائیں اپنا پیسہ بھی بجائیں اور ایسے سب کیمپسز میں ایڈمیشن لینے سے پہلے ایک بار ایچی سی سے رجوع کریں چاہے وہ فون کال پہ کریں چاہے وہ ویب سائٹ سے انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ آیا جس سب کیمپس میں وہ ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں یا لینا چاہتے ہیں وہ ایچی سی سے اپروف ہے بھی یا نہیں اس حوالے سے لڑ جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ایچی سی پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود ہے آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور اس ویب سائٹ پر جو ریجسٹرڈ سب کیمپسز ہیں اس کی فیرس کو دیکھ سکتے ہیں